بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشت کر بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جنوبی پنجاب میں رایا کی کون سی اقسام کاشت کی جائیں جن سے اچھی پیداوار حاصل کی جا سکے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل ایگن کو پریس کر کے آج پر کلک کریں تاکہ ہم فصلوں سے متعلق جو بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں کاشت کر بھائیو جنوبی بنجاب میں کاشت کرنے کے لیے رایا کی دو اقسام ہیں جو بہت ہی اہم ہیں یا جن سے اچھی پیداوار لی جا سکتی ہے ایک خان پر رایا ہے اور دوسری سوپر رایا یہ دونوں ہی قسمیں 34 سے 35 مان پیداوار دینے والی قسمیں ہیں اس کے علاوہ ان کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ گرمی کو بھی برداشت کر سکتی ہیں اور پانی کی کمی کو بھی برداشت کر سکتی ہیں ہمارے بہت سے کسان بھائی ان اقسام سے 25 سے 32 مان تک پیداوار لے رہے ہیں لیکن ہمارے کچھ کاشت کر بھائی جو نہ تو ڈی اے پی کی مناسب مقدار استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی دوسری فارٹی لیزر کی تو وہ اچھی پیداوار لینے سے آری ہیں تو رایا کی اچھی پیداوار لینے کے لیے ہم کتنا خاد استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے ایک سے ایک ڈیڑھ بوری ڈی اے پی استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ ایس او پی کی ایک بوری کے ساتھ پانس سے دس کلو گرام اگر آپ سلفر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں لیکن میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ خان پر رایا کو کاشت نہ کریں کیونکہ اس میں آپ سفید رسٹ کی بیماری آ چکی ہے اور اس کا دنہ بھی پتلا ہوتا ہے اس لیے میری راہ یہ ہے کہ آپ سپر رایا کو اہمیار دیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا خیال رکھئے گا موسیقی